حاضر کرے گا یہ سترہ کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکھتے ہیں وہ سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اجمع ہے دو فجر کی چار زہر کی چار اثر تین مغرب اور چار کشا یہ جو سترہ فرائز منتے ہیں اس کی نسبت پچھلی طرح بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیعہ آپ کیوں کہتے ہیں اہل تشیعہ تو تین نمازیں پڑھتے ہیں تو بھئیو اہل تشیعہ تین نمازیں نہیں پڑھتے اہل تشیعہ بھی پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں زہر اور اثر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ زہر اور اثر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو اسے زہرین اور مغربین کہا جاتا ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں تین چار طرق اس کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سولہ سو انتیس نمبر اور سولہ سو تیتیس نمبر جس پہ امام نوی نے صحیح مسلم میں باپ بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں گاٹے ہی نہ فٹ ہو جائے پھر تو شیعہ ایسے دلیل پکڑیں گے بات اہل سنت اہل تشیعہ کی نہیں بات امام کائنات سید الولین والاخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدونا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی فرقہ واریت کی لانت کو چھوڑیں فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کے چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو میں نے نمبر اہل سحی مسلم سولہ سو انتیس سولہ سو تیتیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے زہر اور اثر کی نماز جمع کروائی پہلے چار فر زہر کے پڑھے پھر چار اثر کے جماعت کے ساتھ اور پھر مغرب اور اشاہ کی جمع کروائی تین مغرب کے فرز اور چار اشاہ کے اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پرشانی تھی تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ 96 حجری جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ابن عباس کے شگر تھے تو ان کے آگے سے شگر جو ہیں وہ تبہ تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اسر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا تو کیوں کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے آسانی پیدا ہو جائے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں لیکن مولویوں نے یہ فسیلٹی ہم سے چین لی اور اسے شیعہ سننی کے لیے